سورة الانشراع بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ وَرَضَانَا عَنْكَ وِذْرَكْ الَّذِي أَنْقَدَ ظَهْرَكْ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ کیا ہم نے آپ کے لئے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا انشراع نہیں دے دیا آپ کو اور آپ پر جو ایک زو موج پڑا ہوا تھا وہ اٹھا نہیں لیا اَلَّذِي أَنْقَدَ ظَهْرَكْ جو آپ کی کبر کو دھڑے کیے دے رہا تھا توڑے دے رہا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا فَإِنَّمَا عَلْحُسْرَ يُسْرًا اِنَّمَا عَلْحُسْرَ يُسْرًا تو یقیناً مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے یقیناً مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَإِذَا رَبِّكَ فَرْغَبْ تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر یہ کہ خوب گبر کسنیجے محنت کیجے اور اپنے رب کی طرف راغیب ہو جائیے یہ مشکلات القرآن میں سے ہے عام طور پر سمجھتے ہیں لوگ کے جو مشقتیں تھیں دعوت و تبلیغ میں اور جو آپ کے اوپر جو لوگ فقریں چست کر رہے تھے اس کی وجہ سے آپ کو یہ رنج ہو رہا تھا تو یہاں اصل میں یہ بات نہیں ہے وہ بھی ہے اپنی جگہ پر حقیقت میں بات کونسی ہے اور یوں کہ یہ بھی معلوم ہے کہ یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں لہذا اس دور میں تو ابھی اس طریقے کا کوئی بہت زیادہ پرسیکیوشن بھی نہیں تھی بہت زیادہ مخالفت بھی نہیں تھی اس سے کہیں زیادہ بڑے براہل سے آپ کو گزرنا پڑا ہے تین سال کی جو بھی قید بنی حاشم شہب بنی حاشم کی قید ہے وہ بات کی بات ہے جو میں تعائف آ رہا ہے وہ اس کے بہت بات کی بات ہے یوں میں اور بہت بات میں آ رہا ہے یہ اصل میں کیا ہے جس شخص کو اللہ تعالی نبوت دیتا ہے اس کی سب سے زیادہ جو خواہش ہوتی ہے وہ اللہ کے ساتھ لو لگا کر بیٹھا رہے ہیں اور رسالت کا فریضہ ایسا ہے کہ جاؤ جاؤ خلق خدا کو ہدایت کا راستہ دکھاؤ اب کہاں وہ کیفیت دن بھولتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے کہاں یہ کہاں اللہ کی طرف رکھ کر کے اللہ کا بندہ کھڑا ہے رات کے وقت کیا اس کی کیفیت ہے اس کے قلب کی اس کی روح کی کیا انشراح ہے کیا انبسات ہے کم بلندیوں پر اس وقت ہوا ہے کس روحانی گستوں کے اندر اس پر پیراکی کر رہا ہے اور کب جا رہا ہے جا رہا ہے کسی نے کہہ دیا آپ آگل ہیں کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو مجنون ہے دیکھو درہ یہ شخص ہے جو کہتا ہے آپ کے معبودوں کو کہ یہ غلط ہے اب اس کا ایک تقدر ہو رہا ہے دل کے اوپر کہاں وہ کیفیت علامہ اقبال نے اسے لکھا فورٹ لیکچر ہے ان کا جو خطبات میں سے شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ رہے کے قول دیا ہے وہ کہیں کسی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح مراقبے میں اچانکہ اقامت کی آواز آگئی اب جماعت کھڑی ہوگی تو ورحل کھرا ہونا ہے نماز میں تو جانا ہے تو کہا کیا جو جنا کر کہا حضوری سے نکال کر دربانی میں کھڑا کر دیا اس پر جس مراقبے کی کیفیت میں میں تھا وہ تو حضوری کی کیفیت مجھے حاصل تھی اب میں دربانی میں آگیا ہوں یہاں پر نماز تو آپ پڑھیں گے تو امام کے پیچھے پڑھیں گے انہوں نے کہا اللہ اکبر تو کرنا یہ رکو چاہے ابھی آپ کے دل چاہ رہا ہے اور قرآن پڑھا جائے تو کیسے ہوگا تو اس کا حکم ماننا آپ نے آپ چاہ رہے ہیں سجدے میں پڑھے رہے ہیں ابھی سر نہ اٹھائیں لیکن وہ تو کہے گا اللہ اکبر تو سر آپ نے اٹھا نہیں ہے تو وہ ایک اور نظام ہے وہ نظام میں باجماعت ہے اس سے ایک جماعت کی تشکیل جو ہے وہ مطلوب ہے اور ایک ہے انسان کا اپنا روحانی طرف ہو اس کے کچھ اور تقافے ہوتے ہیں تو جیسے حضرت موسیٰ سے کہا گیا اور وہ اگر وحی پر رہتے ہیں دیرہ لگا دیتے ہیں ہر وقت گفتگو ہو رہی ہے وہ خاتبہ مقادمہ مل رہا ہے تو جو لذت اس میں تھی اس کے اندر جو ہے وہ جو مشقت تھے وہ یہ تھی رفتہ رفتہ پھر آپ کا مزاج اس کا خوگر ہوا ہے اور پھر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے لوگوں کو بھی شامل کر دیا پھر وہ جو تسکین پیدا ہوئی کہ ایک سخصوہ ہوتا ہے جو اکیلا اس کو مولانا روم نے بڑی خوبصورتی سے وداح سے اگر اچھے وقت کا مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وہ تو گھنٹہ پورا ہو رہا ہے اور ہم نے تو ابھی یہ چار سورتیں ختم نہیں کی تو یہ بارش کا ایک بتایا ہے مثال کہ بارش میں ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ سمندر سے مخارات اوپر جا رہے ہیں نہا ایک صاف شفاف اس میں تو کوئی قدورت نہیں ہوتی وہ تو ڈسٹرڈ وارڈ جا رہا ہے وہ اوپر گیا پھر وہ گیا اس نے بارش کی شکل اختیار کی جب بارش کن بل کر وہ گرا ہے تو اس نے اب فضاء کو بھی دھو دیا تو فضاء کی قدورت اپنے اندر لینا فضاء کو صاف کر کے وہ آیا نیچے زمین کا بھی گند صاف کرتا ہے صاف کر کے اور وہ گند لے کے دریا میں شامل ہوا اور پھر گیا اور سمندر میں جا کر گند اس نے وہاں چھوڑا پھر وہ پانک ہو کر صاف ہو کر بڑی ہی یعنی لطیف سطح میں یہ ہو رہی ہے یہ ہے ایک سیر الاللہ اللہ کی طرف بہا جا رہا ہے رات کو اللہ کا بندہ کھڑا ہے اور اللہ سے مراجات ہو رہی ہے یہ وہ ہے مخارات کا اوپر اٹھنا یہاں پاکیزہ لطیف کیفیت اور جب آپ آئے ہیں تو بارش کے معنی میں ہیں اب آپ دھو رہے ہیں تو جو دھو رہے ہیں اس سے خود اپنے آپ کو بھی تقدر ہوتا ہے کسے نے کچھ کہ دیا اب آپ کو ضرورت ہے کہ پھر در اپنے آپ کو بھی صاف کریں دوبارہ پھر رات کو کھڑے ہو جائیں سیر الاللہ سیر فی اللہ سیر عن اللہ الاللہ یہ جو ہے جو تبلیغ کا اور فریضہ رسالت ہے یہ بھی سیر الاللہ ہے نتیجے کے اعتبار سے لیکن اس وقت عن اللہ ہے اللہ کی طرف تو پشت ہو گئی اب دیکھیں جب آپ نماز میں کھڑے ہیں تو رخ کدر ہے اللہ کی طرف جا رہے ہیں تبلیغ کے لئے تم اللہ کی طرف تو پشت ہو گئی اب تو آپ جا رہے ہیں تو خلق کی طرف آپ کا رخ ہے اللہ کی طرف تو پشت ہے اس حوالے سے وہ عروج ہے یہ نزول ہے اور یہ نزول جو ہے یہ بڑا شعاہ مدرتا ہے کسی ایسے شخص پر جسے عروج کی لذت حاصل ہو گئی ہے یہ ہے مرسقتی عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ وَوَضَعْنَا عَنْكَ مِدْرَكْ الَّذِي أَنْقَلَ ظَهْرَكْ وَرَفَعْنَا لَكَ ثِكْرَكْ فَإِنَّمْ عَالُسْ لِيُسْرَا فَإِذْا فَرَغْتَ فَنْسَبْ اے نبی وہ وقت آ جائے گا آپ اپنے اس فرض منصبی سے جب فارغ ہو جائیں گے جب اللہ کا دین غالب آ جائے گا پھر آپ یقصور ہو کر وہ جو آخر میں آیا اِذَا جَعَا نَسُلَّا وَالْفَطْ وَرَعَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ فَصَبَّ بِهَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُ لِنَّهُ كَانَ تَوَابًا پھر آپ ہمہ وقت اسی کام میں لگ جائیے اور اسی لئے حضور نے اس وقت آخری فیصلہ کیا اللہم فِي الرَّفِقِ الْعَالَى بس اب میں فارغ ہوا اور اب میں مزید تاخیر نہیں چاہتا حالانکہ نبیوں کو یہ اپسن ملتا ہے اگر آپ ابھی چاہیں تو اور رہ سکتے ہیں دنیا میں یہ اپسن ملا ہے چنانکہ حضور نے اپنے مرض وفات میں جو خبر دی آ کر جب آپ نے نماز پڑھائی ہے بیماری نظرہ سے کبھی ہوئی تھی باہر آپ آئے ہیں حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے حضرت ابو بکر کے پاس جا کر آپ بیٹھ گئے اب حضرت ابو بکر جو ہیں وہ اختلاع کر رہے ہیں حضور کی اور پوری جماعت کر رہی اختلاع حضرت ابو بکر کی یہ نماز ہے آخری معجمات نماز اس میں حضور نے فرمایا اللہ نے اپنے بندے کو ایک آفشن دی ہے ایک اختیار دیا ہے وہ چاہے تو اب جو ایکسیٹ الفاظ یاد نہیں ہے نتیجہ اس کا یہی ہے کہ چاہے تو ابھی دنیا میں اور رہے ہیں تو بندے نے اللہ کو قبول کر دیا ہے حضرت ابو بکر رو پڑھے اور لوگ حیران ہوئے لوگ کیوں رہے ہیں یہ بدل کوئی بات ایسی ہے نہیں ان کے سمجھ میں آگیا تھا کہ یہ آپ نے اپنے انتقال کی خبر کا بابے دے دیئے تو یہ فیصل اللہ یہ جو شاہ گدر رہا تھا یہ جو دنیا کے اندر معاملہ دعوت و تبریغ یہ اس روحانی جو ربط ہوتا ہے اللہ کے ساتھ اس کے اعتبار سے اس میں لکھنا پڑتا ہے کہاں وہ کیفیت کہاں یہ کیفیت اور اس کی وجہ سے جلدی آپ نے فرمائی ان کی ابھی بڑی تربیت کی ضرورت تھی یہ تربیت کے مراحل ابھی ان کے پورے نہیں ہوئے تھے یہ دوسرا مکہ اور مدینہ کے لوگ تھے جو آپ کی تربیت سے اس طریقے سے بہر اندوز ہوئے اور انہوں مستفید ہوئے یہ جو پورا عرب جو ہے ایمان لے آیا